بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ترکیش اکنچے یو سی اے وی کی صلاحیتوں پر بات کرتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے اس ڈرون نے رانی صدر کے ہلی کپٹر تلاش کیا اور کیسے ترکی اس حادثے کو اپنے ہتیاروں کی مارکٹنگ کیلئے استعمال کر رہا ہے لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے حصب معمول آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں ہمارے کانٹینٹ یا ٹاپک کے مطلق اپنے قیمتی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں شکریہ سب سے پہلے بات کرتی ہیں اکنچے کی تو یہ ترکیش کمپنی بیکر کا تیار کردہ ایک ہائی الٹیٹیوڈ لانگ انڈوریس انمینڈ کومبیٹ ایریل وہیکل ہے اس کی لمبائی بارہ اشاریہ دو میٹر چڑھائی بیس میٹر اور انچائی چار اشاریہ ایک میٹر ہے جبکہ یہ اپنے دو عدد طاقتور ٹربو پروپ انجلز کی مدد سے پانچ ہزار پانچ سو کلو گرام وزن کے ساتھ تین سو پین سٹھ کلو میٹر کی عدر افتار حاصل کرتے ہوئے ٹیک آف کر سکتا ہے دوستو ان تمام سپیسیفیکیشنز کے علاوہ کنچے کی خاص بات اس میں موجود ایسا ریڈار ہے اور ہماری اطلاعات کے مطابق یہ دنیا کا پہلا اور غالباً واحد ایسا یو سی ایوی ہے جو ایریل تھریٹس مثلاً اینیمی فائیڈر جیٹس اور ڈرونز وغیرہ کو اپنے آٹھ عدد ہارٹ پائنٹس پر موجود ائر ٹو ایر میزائلز کی مدد سے تباہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ ضرورت پڑھنے پر ان ہارٹ پائنٹس کو بومز اور روکٹ سمیت ائر ٹو گراؤنڈ اور انٹی ٹینک گائیڈیڈ میزائلز سے بھی ایکپ کیا جاتا ہے اور اسی باعث اکثر دفاعی مہرین اکنچے کو بومبر یو سی ایوی کی کیٹیگری میں کنسیڈر کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ کیسے اکنچے نے اپنی موڈرن سپیسیفیکیشنز کے باعث ایرانی صدر کا ہیلیکوپٹر تلاش کیا تو دوستو انیس مئی بروز اتوار ایرانی صدر نے ایران آزربائیجان بورڈر کا دورہ کیا اور اس دورے کا مقصد علاقے میں تعمیر ہونے والے دو نئے ڈیمز کا افتتاہ کرنا تھا یاد رہے کہ اس وزٹ سے واپسی کے دوران ایرانی صدر کا بیل ٹو ون ٹو ہیلیکوپٹر ایرانین ٹیلیٹری میں داخلے کے بعد اچانک لاپتہ ہو گیا تھا ہم اس ہیلیکوپٹر کی مکمل تفصیلات اور اس حادثے کی ممکنہ وجوہات پر ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جس سے آپ اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے یا پھر ہمارا یوٹیوب چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں دوستو اس حادثے کے ماؤنٹینیس ریجن میں ہونے کے باعث صدر ایسی کا ہیلیکوپٹر تلاش کرنا ایرانین ایتھورٹیز کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا لیکن اس موقع پر ترکیہ نے انسانی ہمدردی کے تحت برادر اسلامی ملک کو نائٹ سرچن رسکی اوپریشن میں مدد کی پیشکش کی اور ایرانین ایتھورٹیز سے اجازت ملنے کے بعد ایک ترکیش اکنچے اور ایک کوگر ہیلیکوپٹر کو سار اوپریشن کے لیے پوسیبل کریش سائٹ پر ڈپلائی کیا گیا یاد رہے کہ ایک کنچے بیس مئی کی رات بارہ بچ کے پانچ ملٹ پر ایرانی حدود میں داخل ہوا اور بارہ بچ کے پانچ ملٹ پر آج سے کی جگہ پہنچتے ہی اس نے اوپریشن شروع کر دیا یہاں یہ بتانا انتہائی ضروری ہے کہ ایک کنچے ہیل کٹیگری یو سی اے وی ہونے کے باعث اس وقت تیس ہزار فٹ کی بلندی پر مہوے پرواز تھا لیکن اس قدر انچائی اور شدید دھونت کے باعث اسے زمین پر کچھ نظر نہیں آیا اس ابتدائی ناکامی کے بعد ترکیش منسٹری آف ڈیفنس نے ایرانی حکام سے رابطہ کیا ریکویسٹ کی کہ ایک کنچے کو نو ہزار فٹ کی بلندی پر اڑنے کی اجازت دی جائے اور ایرانین اپروول کے بعد رات تقریباً دو بچ کے بیس ملٹ پر ایک کنچے کو تیس ہزار فٹ سے نو ہزار فٹ کی بلندی پر لائیا گیا کہ جہاں اس نے ایرانین صدر کے بدقسمت ہیلیکاپٹر کا پہلا ہیٹ سگنیچر کیا اور دو بچ کے سینتیس منٹ پر ایک کنچے سے لی گئی اپتدائی تصویروں کو ایران کی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ شیئر کر دیا گیا دوستو ماؤنٹینیس ریجن اور ڈینس فوگ ہونے کے بعد رات کے اندھیرے میں بیل ٹو ون ٹو کے ریکج تک مہنچنا گراؤنڈ ٹیمز کے لیے انتہائی مشکل تھا اور صبح تقریباً چار بچ کے تیس منٹ پر ایرانین ریسکیو ٹیمز نے اکنچے کے دیئے گئے کوڈینٹس پر تلاش شروع کی اور تھوڑی دیر میں صدر ویسی کے بدقسمت بیل ٹو ون ٹو کا ملبا فیزیکلی تلاش کر لیا گیا خیال رہے کہ یہ تمام آپریشن ترکش کمپنی بیکر کی جانت سے لائف ٹیلی کاسٹ کیا گیا جسے دنیا بھر میں موجود لاکھوں لوگوں نے براہ راز دیکھا اور اس مشن سے واپسی پر اکنچے نے ترکش حدود میں داخلے کے بعد پرچم میں موجود چاند اور ستارے کا نقشہ بھی بنایا دوستو اس تمام واقعے میں جہاں ایک جانب اکنچے کی بہترین کرکردگی نظر آتی ہے کہ کیسے اس نے اپنی ہیل یعنی ہائی الٹیٹیوڈ لونگ انڈوریس کیپیبلیٹیز کے باعث موڈر ایکوپمنٹس کی مدد سے رات کے اندھیرے میں شدید دھند کے پاوجود بیل ٹو ون ٹو کا ممکنہ ریکٹ تلاش کیا تو وہیں دوسری جانب اکنچے کو مینیفیکچر کرنے والی کمپنی بیکر پر ازام لگایا جا رہا ہے کہ وہ اس حادثے کو اپنے ڈرونز کی پبلیسٹی کے لیے استعمال کر رہی ہیں جبکہ کچھ ایرانی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے مطابق اکنچے بیل ٹو ون ٹو کو تلاش کرنے میں مکمل ناکام رہا تھا مطلب یہ کہ جو کارڈینیٹس اکنچے کی جانب سے شیئر کیے گئے وہ کریش سائٹ سے تقریباً نو کلومیٹر دوری کے تھے جبکہ ایرانی صدر کے ہیلیکوپٹر کو درحقیقت ایرانیان ڈرونز سے تلاش کیا ہے دوستو ترکی اگر اس حادثے میں اکنچے کے کردار کو اس ڈرون کی مارکٹنگ کے لیے استعمال کرتا ہے تو ہماری رائے کے مطابق ایران نے خود ہی ترکی کو نائٹ سرچ انڈریس کی آپریشن میں مدد کی ریکویسٹ کی تھی جس کے بعد اکنچے کو ایران روانہ کیا گیا اور اگر اب ترکی اس پریزیڈینشل بیل ٹو ون ٹو کریش انسیڈنٹ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے یو سی ایویز کی مارکٹنگ کر رہا ہے تو اس پر ایران کا یا ایرانی عوام کا غصہ کرنا بالکل غلط ہے یاد رہے کہ جیو پولیٹکس میں کوئی بھی ملک صرف اپنے فائدے کے لیے ہی دوست ملک کی مدد کرتا ہے اور ترکی نے بھی صرف مارکٹنگ بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے اس ڈرون کو ایران بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا اب اگر ہم بات کریں کہ کیا واقعی اکنچے نے بیل ٹو ون ٹو کر اکچ تلاش کیا ہے تو یہ ایک لمبی بحث ہے لیکن ہم انتہائی آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ ایرانی صدر کا ہیلیکاپٹر 19 مئی کی شام تقریبا 6 سے 7 بجے کے درمیان لاپتہ ہوا تھا جبکہ اکنچے نے اس کا پہلا ہیٹ سگنیچر 20 مئی کی رات تقریبا 2 بچ کے 37 منٹ پر کیپچر کیا تھا تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک ہیلیکاپٹر ڈینس فوک اور ہیوی رین کے باوجود اتنے لمبے عرصے تک ہیٹ سگنیچر امیٹ کر سکتا ہے اور اگر نہیں تو پھر اکنچے نے کس اوبجیکٹ کا ہیٹ سگنیچر پک کیا تھا یہاں پہلے سوال کا جواب تو ہم بھی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ دوسرے سوال کے جواب میں ایرانیان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا کہنا ہے کہ جو ہیٹ سگنیچر اکنچے نے کیپچر کیا وہ در حقیقت ریسکیو ٹیمز کی جانب سے لگائی گئی کیمپ فائر کا تھا یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران کے انڈیجنس یو سی ایویز میں انفراریڈ اور لیکٹر اوپٹیکل سینسرز موجود نہیں ہے کیونکہ اس مشن کے دوران اکنچے نے انی ایویونکس کی مدد سے ایرانی صدر کے بیل ٹو این ٹو ہیٹ سگنیچر تلاش کیا تھا دوستو ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے لیکن اگر آپ ہمیں اس معاملے کے متعلق کچھ بتانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور ریپلائی کریں جاتے جاتے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشداروں کے ساتھ شیئر کر لیں پاکستان زندہ بات پاکستان آمڈ فورسز پہندہ بات موسیقی